بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی خیاریہ سے ہوں گے چلے چلتے ہیں جو ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں آج ہم آپ کے لئے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی کیا مارڈل ہے کیا مائلی جائے کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے ریجسٹریشن کی بات کریں گے اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بازن شوک کی جائے گی تاکہ جو میرے بھائی پرچی کر سکر اس گاڑی کو جتنا جلدی اسے کہ اپنا بنا سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے تو جن بھائی نہ بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں چلیں جی گاڑی کا ریویو لیتے ہیں آپ گاڑی جو آج آپ کے لئے کے انجنہ فار لے کے ہیں لوڈر ٹھیک ہے پیچھے کیبن وغیرہ بنا ہوا ہے جانون گاڑی ہے انجن وائز اوکی ہے اگر آپ اس ک کام کوئی آگر اس گاڑی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو بہترین ہے گاڑی ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں گاڑی ایسی وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں ملے کہ آپ کو سیٹ کنڈیشن ریڈلیکس سیٹس ہیں گاڑی کا آپ کو فرنٹ بونٹ اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے انجن وائز بھی گاڑی اوکی ہے ڈاکومنٹس جتویں گاڑی ہیں آپ کو بائی شو کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ نہ نک دکھ لیں گاڑی کا ڈاکومنٹس پورے ہیں تو قیمت پوری ہے جو ڈاکومنٹس ادھر ادھر ہیں تو پھر قیمت ادھر ادھر ہے ٹھیک ہے تو یہ گاڑی کا فرنٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گاڑی کا اندر سے آپ حصہ دیکھ لیں یعنی کہ ڈیش بورڈ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اچھی کنڈیشن میں تھی میں نے کا شو کر دیوں اور بہت بہت مناسب قیمت میں ہے دوہزار سترہ میں نکلی یہ گاڑی لیکن اٹھارہ کا نمبر لگو سترہ این فرنٹ بھی دکھا دیتے ہوں پہلے فرنٹ چیک کر لیتے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں جو فرنٹ آپ کو ٹھیک ٹائر میں رہے ہیں یعنی کہ بہت گئے گزرے یا بہت اچھے نہیں بول سکتے درمیانے ٹائر آپ کو میرے ہیں لیکن جو پچھلے لوڈر ٹائر ہیں وہ آپ کو کمال کے نیو کنڈیشن میں میرے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں فرنٹ پہ گاڑی کو سیپ گاڑ وغیرہ لگا ہوئے اس پہ بات کرتے ریویو پورا لیں گے آپ نے ویڈیو کو سک ریپ نہیں کرنا پوری آپ سمجھیں آپ کو گاڑی کی ڈیمانڈ پتا چلے لینی نہ لینی اور بات ہوتی ہے لیکن ہر گاڑی کی ڈیمانڈ پتا ہونا اور بات ہوتی ہے یہ چیک کر لیں جی ما شاء اللہ لوڈر ٹائرز ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جی گاڑی کا فرنٹ چیک کر لیں جی بونٹ وغیرہ سیلیں پوری ہیں گاڑی کے نمبر کی بات کرنے تو ملتان کا نمبر لگا ہوئے آل پنجام کا گاڑی کو پرمٹ لگا ہوئے ما شاء اللہ ابھی آپ کو گاڑی کا ڈالا بھی دکھاتا ہوں جو انہوں نے اتار کے رکھا ہوں سائیڈ پہ کیونکہ پیچھے تو کیبن بنا ہو گیا ادھر تو ڈالا لگ نہیں سکتا ڈالا کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں ما شاء اللہ یورو فور آئیے ابھی آپ کو گاڑی کا کیبن بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اب ہم آل گاڑییں شوک آ رہے ہیں آل پنجاب کی آل پاکستان کی تو پہلے ہم صرف سزوکی پولان پہ کام کر رہے تھے آپ انشاءاللہ ہم ساری گاڑیاں ان لوڈرز کے بعد انشاءاللہ کارز بھی آئیں گے کارز بھی شوک کرنا شروع کریں گے لیکن ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے پہلے ان کے یعنی کے مارگیڈ بنا لیں لوگ پسند کریں پھر انشاءاللہ کارز بھی ڈالیں گے آپ لوگ ہیں تو ہم بھی ہیں آپ لوگ نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں ہیں تو یہ گاڑی کا فرنٹ دیکھ لیں آپ نے ساری گاڑی چیک کر لے ہوگی ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں ہے مزدوری کے لیے گاڑی کمال کی ہے ریلیکسیبل سفر ہے تو اب آپ اس گاڑی کی ڈیمانی بتا دیتا ہوں آنر کا نمبر بھی لوکیشن بھی لوکیشن اس گاڑی کے میرے بھائیوں تھوڑی سی دور کی ہے تو جناب آپ کے سکرین پہ ایک نمبر چل پڑا ہو گئی یہ گاڑی کے آنر کا نمبر ہے جانے کے پاس گاڑی ہے سیزوکی یہ سیزوکی کہہ رہوں فاہ والوں کی کوریر والا پیچھے باخص وغیرہ بنا ہوئے ملتان کا اس گاڑی کو نمبر لگا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا جناب کدھر لیا لیا میں گاڑی کھڑے ہوئے ڈاکومنٹس کے لیے ہیں ٹوکٹ ایکس پیڈ آل پنجاب کا اس کا روٹ پرمٹ بنا ہوئے گاڑی کے ڈیمانڈ ہے سات لاکت سیزار پیار مناسب ڈیمانڈ اگر آپ لینا چاہتے ہیں سات لاکت سیزار پیار دیمانڈ ہے فائنل قیمت نہیں ہے اپنی جو ذہمت میں آتی ہے وہ قیمت لازمی لگائیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعوی میں لازمی یاد رکھیں